ایک جانب لیڈی ہیلتھ بوکرس کا دھرنا جاری ہے تو دوسرے جانب پنجاب یونیورسٹی کے طالبہ بھی سڑکوں پر نکلا ہیں کنال روڈ بلوک کر دی ٹرافک نظام درہم برہم ہو گیا پول نمبر چار کی تعمیر مکمل کی جائے مظاہرین کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے حسام اجمل سے مزید جانتے ہیں حسام اجمل بتائیے ہم یونیورسٹی آف پنجاب سمولکہ کنال روڈ کے پر موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ طالبہ نے جو پول نمبر چار ہے اس کے آگے جو ہے وہ اپنا دھرنا دے دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیر سال کا عرصہ گزر گیا لیکن تاحال جو پیڈسٹریرین بریج ہے جو پیدل گزرگاہ ہے جو یونیورسٹی کو ملاتی ہے جو ہوسٹلز کے ساتھ وہ ابھی تک تعمیر نہیں ہوئی جسے طلبہ اور طالبات کو شدید مشکلات کا سامنہ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس سے جب تک یہ ہمارا مسئلہ حال نہیں ہوتا ہم دھرنا اپنا جاری رکھیں گے اس حوالے سے بات کرتے ہیں جی آپ بتائے گا آپ لوگ کا یہ جو مسئلہ ہے روڈ بھی بلوک ہوئی ہے لمبی کتارے لگے ہیں پوری کنال روڈ کا جو وہ ٹرافیک کا نظام میں مفلوج ہو گیا ہے اور آپ لوگ بھی اپنے مطالبات لے کر بیٹھے ہیں اس حوالے سے یہ تقریباً ایک سال سے یہ بریج جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور ہوسٹل کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو ڈیلی یوز کرتے تھے پہلے اب ان کا دو منٹ کا ڈسٹنس آدھے گھنٹے پہ چلا گیا اور اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا دو منٹ کا ڈسٹنس جب وہ آدھے گھنٹے پہ چلا گیا لیکن اس کا نوٹس نہیں لیا جا رہا ایک سال سے تعمیر ہو رہا ہے اور ڈیر سال اس کو ٹوٹے ہوئے ہو چکا ہے آپ بتائیے گا کہ ان حوالوں سے آپ لوگ کو کن مسائل کا مزید سامنا ہے آنے جانے کا تو زاری باتے وقت ضائع ہوتا ہے لیکن یہ جو اب ہو رہا ہے زاری باتے پوری ٹریک رکی ہوئی ہے اور آپ لوگ کے مطالبے اب یہ صرف انہیں احساس دلانے کے لیے ہے کہ جس طرح ہم پریشان ہو رہے تھے آئی ٹریک پریشان ہو رہی ہے صرف اسی وجہ سے ہم بھی پریشان ہو رہے تھے لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا گیا آئی ٹریک پریشان ہے تو سارا نوٹس لے لیا گیا سٹوڈنٹس کا بھی حق ہوتا ہے انہیں بھی حق ملنا چاہیے اور یہ بریج جلدی جلدی جلد بننا چاہیے یہ سال سے انڈر کنسٹرکشن ابھی تک نہیں بنا سٹوڈنٹس کا بھی حق ہوتا ہے اور ان کو ملنا چاہیے میرے کیمرمنٹ شہباز میند دکھائے پچابی نورسٹی کے طلبہ کی سڑکوں پر نکل آئے ہیں آگاہ کر رہے تھے حسامج مل شکریہ آپ کا